اب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں صحبت پر کا علاقہ تاہال پانی میں ڈوبا ہوا ہے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں بات کریں گے بیرو چیف کوئٹا جلال نورزئی جو کہ اس وقت صحبت پر میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جلال نورزئی یہ تو یہاں کے حالات بھی ہمیں بتائیے گا اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ان تک منتاثرین تک امداد کیوں نہیں پہنچ پا رہی دیکھیں یہ زلہ صحبت پور جو کہ مکمل طور پر پوری طرح سلاب سے متاثر ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا زلہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اور پھر یہاں پہ صورتحال اس طرح ہے کہ اس کے آس پاس کے ازلابی شدید متاثر ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے میں اس میں نصیر آباد یا فر آباد اور صحبت پور میں مجھے یہاں پہ گورنمنٹ آب پنجاب کی جو میڈیکل ریلیف مشن کی تین گاڑیا مجھے دکھائی دی ہے اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی کوئی خاطر خواہ اس پہ کوئی پریزنس اس میں موجود نہیں رہی ہے یہاں پر اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ ایف سی ریلیف کیمپ ہے یہاں پہ تقریباً چھ سو متاثرین کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کیمپ کے اندر ایف سی کی جانب سے پاک فوج کی جانب سے یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہے پیرامیڈکس کے یہاں کے ٹیم موجود ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک عرضی سکول بھی قائم کیا ہوا ہے اور پھر اس طرح کانے پینے کی جملہ اور اس طرح صاف پانی اور بجلی کی یہاں پہ سولیات دی گئی ہے تو یہ اس کو موڈل بنا کے اس کو مثال بنا کے اپنے سامنے رکھ لے تو پھر صوبائی حکمت مزید زلے کے اندر ایسے اقدامات جیسے ایف سی نے یہاں پر اس کیمپ میں اور ایک دو کیمپ مزید بھی انہوں نے قائم کیے ہیں یہ اس طرح کی اس کو مثال بنا کے سہولیات متاثرین کو دے سکتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ وبا پہلی ہوئی ہے ڈائریا میں بچے بڑے عورتے جوان یہ مبتلا ہو رہے ہیں اور اس طرح سکن کی بیماریاں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں پھر یہ بچو سامپ اس کے ڈسے کے واقعات یہ بھی تواتر سے ہو رہی ہے اگر اس حوالے سے بھی جو طبی سہولیات ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے تو اس زمن میں صوبائی حکمت مزید اس کے فوج سے اور وفاقی حکمت سے مزید بھی مدد اور تاؤن لے سکتی ہے آپ کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر طبی سہولیات کی ضرورت ہے جلال نورزہی آپ کا شکریہ